السلام علیکم ڈیٹ 16 ڈولائی 2020 کلاس 2 سبجیکٹ قائدہ آئیے بچوں اپنے سبق آغاز تعبو سسمیاں اور تلاوت سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی اس قدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم آمین بیٹا ہماری تختی نمبر گیارہ اس میں اب ہماری لائن نمبر ٹری فورت فورت میں سب سے پہلا ورڈ اس طرح لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بیج میں ان دو ورڈ کی درمیان لکھا ہوا ہے سکتہ سکتے کے معنی رک جانا ٹھہر جانا آواز کو روک دینے کا نام سکتہ ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں سکتہ لکھا ہوا آتا ہے تو وہاں دو درمیوں کے دو کلموں کے درمیان میں آئے گا تو پہلا کلمہ پڑھ کے تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے ایک علیف کی مقدار کے برابر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک علیف کی مقدار کا اندازہ ہم اس طریقے سے لگائیں گے کہ ہاتھ کی بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنا یا کھولی ہوئی انگلی کو درمیانی حالت میں بند کرنا ایک علیف کے برابر ہے یعنی کہ جب تک انگلی ہماری کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے تو ہم اپنی آواز کو اس وقت تک جاری رکھیں گے وہ ہوتا ہے ایک علیف کے برابر تو ہم یہاں پر ایک علیف کے برابر رکیں گے وقت میں بھی اور وصل میں بھی تو آئیے اپنے سبق کا آغاز قسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجے رواہ دونوں سے پڑھیں گے با لام زبر بل با لام زبر بل رو علیف زبر رو بل رو نون زبر نا بل رو نا آگے وقف بل رون دیکھا بچو میں نے آپ کے سامنے بل کہہ کے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اس کے بعد رونا پڑا ٹھیک ہے اب اسی طرح اسی پیج پر جو ہمارے قائدے کا پیج ہے پیج نمبر سیونٹین تختی نمبر گیارہ کا پیج نمبر سیونٹین اس میں نیجے ایک ورڈ ہے من میم نون زبر من میم نون زبر من رو علیف زبر رو من رو قوف دو زرق من رو اگے وقف من رو اس میں بھی ہم نے سکتا ہی کرنا ہے آواز کو روک دینے کا نام سکتا ہے آپ سے سکتے کی تاریف پوچھی جائے گی سکتا کیا ہے تو آواز کو روک دینے کا نام سکتا ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ سکتا لکھا باتا ہے تو ہم اس دوران رک جاتے ہیں آواز کو روک دیتے ہیں بالام زبر بل رو لیف زبر رو بل رو نون زبر بل رون آگے وقف بل رون اب نیچے دیکھیں یہیں پہ مین نون زبر من رو علی زبر رو من رو قوف دو زیر قن من رو قن آگے وقف من رو تو یہ تھا بچوں آج کا سبق اس کو پکا یاد کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ لیف زبر بایو سو رو